میں کہا ہی ہے مکر کیسے نہ کیسے آپ پانچ پانڈبوں کو مار کر کے آئیے اگر آپ نے مار کر کے آگے تو میں سانتی سے مر جاؤ ازمک تھامہ نے کہا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ابھی جاتا ہوں اور ابھی ان پانچوں کے سر آپ کے سامنے لے کر کے لیکن بھگوان کیا کہتے ہیں ہی جات پورا کے سائیاں مار سکے نہیں کوئی بال نبا کا کر سکے جو جگہ بیری ہو ویچار کیجئے بندگوں ہمارے چانی سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہوتا تو وہے جو تھاکر جی کو منجور ہوتا ارے مرلی دھر جن کی پک پک پر رکچہ کر رہا ہے انہیں کوئی کون مار سکتا ہے کوئی بھی نہیں مار سکتا ہے سودھ جی مہاراج کہتے کہ ہی ریشیوں پانچوں پانڈ اور بھگوان شری کرشن نے دیکھا کہ ارجن ارے تم سوئے نہیں تب ارجن نے کہا کہ ہی دوارکادیس سری کرشن جب جیون کی باغنور تمہارے ہاتھ ہم نے سوئے نہیں ہے ہم تو آرام سے سوئیں گے تب بھگوان نے کہا کہ ہی ارجن اس دان پر تمہیں نہیں سونا چاہے ارجن نے کہا کہ کیا کارہ ہے دوارکادیس بکائیے تو سائیں تب بھگوان نے کہا کہ یہ اسطان سرکچت نہیں ہے اب تو پانچوں دروکتی کے پتر بہا پر سوکتے ہیں آج آج ہسکتہما نے کیا کیا پانچوں دروکتی کے پتروں کو ان کا سر دکریل کر دیا اور لاکر کے دریو دھن کو بتایا اور کہا کہ مجھے بھیب کا سر بتاؤ بھیب کا سر بڑا کٹور ہے میں بھی تو دیکھوں گا کہ بھیب کا سر مسل کر اب تو جیسی ہو جانے میں دیکھا اور جوئے دریو دھن کی نجر پڑے چھتکار کر گیا آرے مطر تو نے یہ کیا کر دیا تم نے تو آرے ہمارے بنس کو نرونس کر دیا ہے ہمارے بنس میں کوئی پانی دینے والا بھی تم نے نہیں چھوڑا ہے یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے اب تو پانچوں کتروں کو تم نے مار دیا ہے تم نے تو ہمارا بنس ہی ختم کر دیا ایک کتر مچا تھا گومی مرتو کو پرابت ہو گیا آرے مطر یہ تو نے اچھا نہیں کیا جس سے ماں کے پانچ پانچ کتر مارے جائے آرے